بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیڈنٹس ایم سی کیوز نمبر تھرٹین ہیں انہیں ایکسپریمنٹ سم اف دی سبسنس چینجز فرم ایکسپریمنٹ اچھا انہوں نے بتایا ایکسپریمنٹ میں کچھ سبسنس سم اف دی سبسنس چینجز فرم لیکوڈ تو گیس اب انہوں نے بس یہ بتایا کہ لیکوڈ سے گیس میں کنورٹ ہو رہا ہے اب جب یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے اور باقی لیکوڈ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کا تیمپریچر کیا ہوگا اب دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اپشنز میں بوائلنگ تو ہی نہیں تو پھر ہم سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ بوائلنگ والی کنڈنسیشن تو یہاں پروسس ہی نہیں تو اے اور بی تو پاسیبل ہی نہیں ہوتے ہمارے پاس یہاں پاسیبل اپشنز ہو سکتے ہیں سی اور ڈی اب سی اور ڈی میں ہم نے دیکھنا ہے پیچھے رہ جانے والے لیکوڈ کا تو ایوپریشن میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوپریشن میں جب پروسس ہوتا ہے اس میں جب کوئی بھی لیکوڈ سے مالیکیوز ایوپریٹ ہوتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والے مالیکیوز کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس سرفیس کے مالیکیوز جو ہوتے ہیں جیسے یہ لیکوڈ ہے اب اس لیکوڈ میں سے سرفیس کے مالیکیوز جو ہائی انرجیٹک ہوتے ہیں وہ سرفس پہ ہوتے ہیں وہ مولیکیوز تو evaporate ہو جاتے ہیں جب وہ مولیکیوز evaporate ہو جاتے ہیں تو پیچھے جو مولیکیوز رہ جاتے ہیں وہ لو انرڈی رہ جاتے ہیں ان کی انرڈی لو ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو تیمپریچر ہے اس کا کم ہو جاتا ہے یہ سنٹینس بھی آپ نے سنا ہوگا اس لیے کونسا آپشن اس میں ٹھیک ہے ایک ہی آپشن پھر اس لیے ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک آپشن ہے اور وہ ہے سی کہ اس میں evaporation ہے اور how the temperature changes decreases number 14 کی بات کرتے ہیں a piston traps a certain mass of the gas inside a cylinder initially the piston is half way along the length of the cylinder the piston is now moved towards the open end of the cylinder the temperature of the gas remains constant initial position بھی دکھائیے final position بھی دکھائیے نظر آ رہا ہے final position کو دیکھ کر volume increase ہو گیا اور mass میں تو کوئی change نہیں ہوگا کیونکہ mass میں جو number of particles inside the container ہیں وہ تو اتنے ہی رہے ان میں تو کوئی change نہیں آیا تو پھر اگر mass میں کوئی change نہیں آرہا اور volume اگر increase ہو گیا تو پھر density کا relation تو آپ سب اچھی طرح ہی جانتے ہیں کہ density جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے mass over volume تو volume اگر increase ہوا ہے تو density decrease ہوئی ہے آپ کو یہ بات clear ہو گئی ہوگی اچھے سے یہاں پر جو آپ کے پاس density ہے وہ کم ہو رہی ہے اچھا اب آکے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو how are the density and the pressure of the gas affected by the moving piston اچھا density کم ہو رہی ہے pressure بھی دیکھ لیں اندر جو پہلے initial position تھی تو وہاں پہ جو collision ہو رہی ہوں گے وہ زیادہ ہو رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس volume کم تھا اور جو molecules سے وہ جو collide کر رہے تھے وہ تیزی سے collide کر رہے تھے اس چیز کو میں اگر سمجھا ہوں آپ کو تھوڑا سا again میں اس کو capture کر لیتا ہوں تو یہ بات ہے کہ جیسے for example یہاں پہ جو point ہے اب اگر یہ molecule ہے اور یہ ایک second میں یہاں پہ ٹکراتا ہے اور ٹکرانے کے بعد یہ ایک second لگتا ہے اس کو ٹکرا کے واپس آنے میں ٹھیک ہے نا تو یہی molecule اگر اب یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پر ہے اب اس کو ایک second نہیں لگے گا بلکہ ایک second سے زیادہ time لگے گا تو number of collision جو ہو رہے ہوں گے ایک second کے اندر وہ پہلے کے مقابلے میں اب کم ہو جائیں گے تو یعنی pressure بھی کم ہو جائے گا تو دونوں چیزیں کم ہو رہی ہیں جناب pressure بھی کم ہو رہا ہے اور density بھی کم ہو رہی ہے تو اس لئے ایک ہی option ہے جو یہاں possible option ہے اور وہ ہے option number a number fifteen کے اگر آپ بات کرتے ہیں the graph show the changes in the temperature of the substance as it is heated steadily which part of the graph shows when the substance is boiling اچھا جی یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ substance اس کو آپ heat up کر رہے ہیں تو کونسا part ہے جو boiling کو show کر رہے ہیں تو دیکھیں جی boiling کو اگر show کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو steep یہاں پہ آگئی ہیں دو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے b کے اوپر کوئی changes نہیں آ رہے like this دیکھیں temperature constant ہے مثال کے طور پر یہاں جو بھی temperature ہوگا اس line پہ اب وہی temperature اس میں کوئی change نہیں آ رہا پھر c پہ increase ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وہ d کے اوپر جا کے پھر دوبارہ سے وہ constant ہو جاتا ہے تو دو جگہ ایسی آئی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس temperature میں کوئی change نہیں آ رہا b پہ اور d پہ تو b پہ اگر change نہیں آ رہا تو possible یہ یہ کہ یہ solid سے liquid میں change ہوئے b کے اوپر لیکن وہ بات کیا کر رہا ہے وہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس which part of the graph show when the substance is boiling اور boiling کا مطلب یہ ہوتا ہے liquid to gas تو liquid to gas دوسری state پہ جو changes ہو رہی ہوں گی وہ پھر d پہ ہو رہی ہوں گی تو یہاں پہ جو possible options بنتا ہے وہ ہے d i hope یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا next mcqs پہ چلتے ہیں number 16 پہ 4 blocks made of the different materials are each given the same quantity of the internal energy heat which block has the greatest thermal capacity اچھا یہاں پہ ان سب کو ہم نے same amount of internal energy heat یہاں پہ ہم نے دیئے تو کہہ رہے ہیں کہاں پہ جو آپ کا thermal capacity ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ thermal capacity کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے دیکھیں جس کے thermal capacity زیادہ ہوتی ہے اس کو اگر ہم heat provide کر رہے ہیں تو heat provide کرنے کی ورہ سے اس کے temperature میں raise کم آتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چار blocks سب کو heat provide کر رہے ہیں اور ایک block اس کا جو raise ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ایک block ہے اس میں raise کم آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں raise کم آ رہا ہے اس کے absorb کرنے کی جو capacity ہے وہ زیادہ ہے heat کو وہ زیادہ absorb کر سکتا ہے جس میں temperature میں raise کم آ رہا ہے تو یہاں پہ جو temperature ہے raise کیا ہے وہ دیکھ لیں A block میں 2 degree Celsius کیا ہے B block میں 4 C block میں 6 ہو ہے اور D block میں 8 ہے تو سب سے کم جو raise آیا ہے وہ A میں آیا ہے اس لیے thermal capacity A کی سب سے زیادہ ہوگی تو I hope یہ آپ کو clear ہو گئے ہوں گے thank you guys so nice of you